اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سل على سیدنا محمد وعالی آلہ وصحبہ اجمعین اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے حامیم والکتاب المبین حامیم حق کو واضح کرنے والی کتاب اس کتاب مبین کی قسم بے شک ہم نے اسے اتارا ایک بابرکت رات میں ہماری یہ شان ہے کہ ہم بروقت رانے والے ہیں یہاں اس سے مراد ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد لیلت القدر ہے اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد پندرہ شعبان کی رات ہے نصف شعبان یعنی پندرہ شعبان کی رات بڑی برکتوں والی رات ہے اس کی فضیلت میں بہت سی احادیث ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اذا کانت لیلت النصف من شعبان جب شعبان کی پندرمی رات آئے نصف شعبان آئے فقوم لیلہ وسومونہ رہا تو تم اس میں رات میں قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو فَإِنَّ اللَّهَ تَعَلَى يَنزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ شَمْسِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنِيَا کہ اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق غروبِ افتاب کے وقت آسمانِ دنیا پر نزول فرماتا ہے فَيَقُولُوا اور ارشاد فرماتا ہے اللہ مستغفرون اغفروا لہو ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں اللہ مسترزقون ہے کوئی رزق طلب کرنے والا فَرْزُقُهُو کہ میں اس کو رزق دوں اللہ مبتلی ہے کوئی مسئبت میں مبتلہ فَعَافِيهِ کہ میں اس کو آفیت دوں حتی يطلع الفجر تو اس طرح اعلان ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ فجر کا وقت طلوع ہو جاتا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس حدیث کو روایت کرنے والی میری پیاری ماجان صدی اللہ تعالی عنہ ہے آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم جانتی ہو یہ کونسی رات ہے یہ پندھرمی شابان میں کیا ہے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کیا ہے فرمایا اس میں اس سال پیدا ہونے والے انسان کے آمال لکھ دیے جاتے ہیں اس رات پیدا ہونے والوں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں اور اس رات میں ان کے آمال اٹھائے جاتے ہیں اور ان کے رزق اتارے جاتے ہیں تو انہوں نے ارز کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائے گا آپ نے فرمایا کہ کوئی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا یعنی کس طرح لکھ دیے جاتے ہیں پیدا ہونے والوں کے نام کہ فرشتے لوہ محفوظ سے لوہ محفوظ پر تو سب کچھ پہلے ہی لکھ دیا گیا پوری کا دنیا کائنات بننے سے پہلے لوہ محفوظ پر سب کی تقدیریں اور سب کے آمال اور سب کچھ لکھ دیا گیا لیکن فرشتے لوہ محفوظ سے سال بھر کے ہونے والے واقعات صحیفوں میں نکل کر دیتے ہیں یعنی فرشتوں کے ریجسٹر میں آ جاتا ہے اور پھر وہ صحیفہ ان فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے جن کے ذمہ یہ کام ہیں جیسے مرنے والوں کی جو فرشتے وہ ملک الموت علیہ السلام کو دے دی جاتی ہے اور پیدا ہونے والوں کی فرشت بھی بچہ بنانے والے فرشتوں کو دے دی جاتی ہے فرشت حضرت مکائل علیہ السلام کو دے دی جاتی ہے تو اس لیے اس رات میں یہ سارا کچھ لکھا جاتا ہے کہ فرشتوں کو پورے سال میں پیدا ہونے والے مرنے والے بارش کے قطروں روزی وغیرہ کا علم ہوتا ہے اور یہ علوم فرشتوں کو دیے گئے ہیں اور ان کو علوم خمسہ کہتے ہیں جب یہ فرشتوں کو دیے گئے ہیں تو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم ہیں اور آپ بھی ان پر آگاہ ہیں تو اسی طرح پھر سال بھر کے جو آمال ہیں وہ تو روزانہ صحیفوں میں لکھے جاتے ہیں لیکن اس رات کو جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں اور اگلے سال میں جس کو جتنی روزی ملنی ہے وہ سب بھی یعنی اس کا بھی وہ بھی لکھ دی جاتی ہے اور نزول سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس کا معین کرنا انہیں اس کا وقت معین کر دیا جاتا ہے تو پتا چلا کہ یہ مبارک رات ایسی ہے کہ جس رات اللہ رب العزت تمام پیدا ہونے والوں کے نام اور رزق اور ساری انسانوں کے معاملات جو ہے وہ فرشتوں کے صحیفوں کی طرف اللہ کے حکم سے منتقل کر دیا جاتا ہے لوہ محفوظ سے ام الممنین حضرت سیدو تنائش حسدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے حضور کو اپنے بستر پر نہ پایا جب میں آپ کی تلاش میں نکلی تو آپ جنت البقی میں تھے آپ نے حاسبان کی طرف سر اٹھایا ہوا تھا مجھے دیکھ کر حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نصف شابان کی رات اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر جلوہ گر ہوتا ہے اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے جس قدر بال ہیں اتنے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے اس حدیث پاک سے یہ بھی پتا چلا ہے کہ جو علماء اکرام نے ارشاد فرمایا کہ یعنی خاص وقت یا مکان میں جب بعض عمال روپذیر ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کو فضیلت حاصل ہو جاتی ہے یعنی وقت اور جگہ بھی مشرف اور محترم ہو جاتی ہے چنانچہ اللہ معلوسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ جگہ جہاں حضور علیہ السلام استراحت فرما ہے آرام فرما ہے وہ زمین و آسمان کے تمام مقامات سے افضل ہے یہاں تک کہ وہ جگہ ارش سے بھی افضل ہے اسی طرح اصحاب طریقت و معرفت فرماتے ہیں کہ وہ رات برکت اور منزلت کے اعتبار سے بہت بڑی ہے کہ جب اللہ رب العزت اپنی تجلیات کا مشاہدہ یعنی اتا فرماتا ہے اور اپنے بندوں کو اپنی نور وصال سے لذت اتا کرتا ہے اس بابرکت رات میں وہ ملائکہ جو عالم تکوین میں مختلف فرائز مختلف ڈیوٹی پر ہیں ان کو سال بھر کے لیے ان کی تمام ڈیوٹیز کے مطالق بتا دیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتا ہے یقدی یعنی آنے والے امور کے مطالق اپنا فیصلہ سادر فرماتا ہے اور یہ فیصلے اللہ کی بارگاہ اقدس سے ہوتے ہیں اور یقیناً جو فیصلہ اللہ کی بارگاہ سے ہوگا جیسے قرآن کی آیت میں کہا گیا اس رات میں فیصلہ کیا جاتا ہے ہرہم کام کا تو اس مبارک رات میں جو فیصلہ کیا جاتا ہے وہ اس کی عظمت شان کے اظہار کے لیے ہے اور پتا چلا کہ ہرہم کام کا امرم من اندینا ہر حکم ہماری ہی جانب سے ہوتا ہے ہم فیصلہ کرنے والے ہیں تو اللہ ہی فیصلہ کرنے والا جو ہے وہ حکیم ہے جو اپنے مخلوق کی التجاؤں کو سنتا بھی ہے انہیں قبول بھی فرماتا ہے اور اپنی مخلوق کی ہر طرح کی ضروریات سے باخبر بھی ہے اور ان کے دلوں کے احساسات و حالات کو بھی جانتا ہے سنانچہ یہ وہ مبارک رات ہے کہ جس رات اللہ رب العزت بہت سارے لوگوں کی بخشش فرماتا ہے یعنی اتنا کہ بنی کلب کی جو بکریوں کی تعداد کے برابر کہ بنی کلب جو تھا وہ عرب میں ایسا قبیلہ تھا جو بہت زیادہ بکریوں پالا کرتا تھا تو ان کے جسم پر جتنے بال تھے ان کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بخش دیتا ہے جیسا کہ حضرت ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ سے بھی روایت ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ پندرمی شعبان کی رات توجہ فرماتا ہے اور کافر یقینہ رکھنے والے کہ سوا اپنی سب مخلوق کو بخش دیتا ہے لہٰذا یہ بہت مبارک رات ہے اس مبارک رات میں جو ہے وہ عبادت کا احتمام کرنا چاہیے اور فرمایا کہ جب پندرمی کی رات آئے تو جیسا کہ حضرت علی سے روایت ہے رات دن میں روزہ رکھو رات کو قیام کرو تو اس رات کے شروع سے ہی یہ مبارک یعنی رات کو یہ اللہ کی تجلیات اور اللہ کے انوار جو ہیں وہ آسمان دنیا پر جلوہ کر ہوتے ہیں اس کی شان کے لائق لہٰذا اس مبارک رات کو اللہ کی عبادت میں گزارنا چاہیے اور صدقہ و خیرات کرنا چاہیے اور دن میں روزہ رکھنا چاہیے اور اللہ کو رازی کرنے والے عامال میں مشغول رہنا چاہیے موسیقی 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 موسیقی